اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل امپروو یور لائف سٹیل ویدکرا کیا حال چال ہیں آپ سب کے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک ہربل سوپ کی ریسپی جسے آپ بنا کر سیل بھی کر سکتے ہو اور گھر پر بھی یوز کر سکتے ہو اس کے بینیفٹ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ آپ کے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو ریموو کرنے میں بہت ہیلپ کرے گا جو روز کے روز آپ کے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈ بنتے ہیں وہ نہیں بنیں گے وہ کلین ہوتے جائیں گے ساتھ ساتھ آپ کے سکین کو فیر کرنے میں ہیلپ کرے گا اگر ٹو ٹون سکین ہے تو اس کو یہ کور کرے گا بہت ہی ازمایا ہوا یہ سوپ ہے میں اسے کافی ٹائم سے یوز کر رہی ہوں اور اس کے ریویوز بھی میں نے دیکھے ہیں مطلب میں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیئے ہیں بہت اچھے اس کے ریزلٹس ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنا سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو میں ایسی ہی ویڈیو آپ کے لئے مزید لے کے آتی رہوں گی جن میں میں ہیئر اول بنانا بتاؤں گی شیمپو اور بھی ڈیفرنٹ کلر کے فلیور کے آپ کو سوپ بنانا بتاؤں گی سب سے پہلے خود بنا کے یوز کرو اور یقین مانو کہ آپ کو اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے آپ کو کوئی اور چیز لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کا فیس کلیر ہو جائے گا پھر ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ اسے یوز کرو گے تو پھر اس کے بعد آپ اسے سیل کرنا میں کہتے ہوں آپ کا سوپ بہت بکے گا بہت بکے گا اگر آپ کے فیس پہ ایکنی ہے تو وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گی ہوتا ہے نا بعض لڑکیوں کو چین ایریا میں ڈارکنس ہوتی ہے تو یہ وہ بھی ختم کر دے گا میں نے یہاں پر نیم کے پتے لیے ہیں میں نے باہر جو درخت پر لگے ہوتے ہیں میں نے وہی پتے لے لیے ہیں تھوڑے سے میں نے پتے لیے ہیں ان کو میں نے اچھا طریقے سے واش کر لیا تھا ایلو ویرا میں نے لے لی تھی ایلو ویرا کے ایک سے دو لیف میں نے لے لیے تھے اور اس کا میں نے گدہ نکال لیا تھا اور اس کو میں نے ایک بلینڈر میں ڈال لیا ہے اس کو اچھا طریقے سے میں نے بلینڈ کیا ہے نیم کو اور ایلو ویرا کو اب اس میں جو اہم کردار ادا کر رہا ہے ملتانی مٹی کا اس میں ملتانی مٹی کے دو چمچ اٹھ کی ہیں ملتانی مٹی آپ کو پتہ ہے ہمارے فیس کیلئے کتنی اچھے ہوتے ہیں اگر آپ کی او ہلس کین ہے پھر بہت بہت ہے اگر آپ کی ڈوائیٹ بھی ہے تو کوئی بھی اندی کنفیوس ہونے کی بات نہیں ہے آپ اس میں گلیسرین اٹھ کر لو دو چمچ اس میں میں نے گلیسرین کے اٹھ کی ہیں حلدی بھی اس پہ Mel's پہ میں نے اٹھ کی تھی مگر میں بھول گئی تھی میں نے بعد میں ایڈ کی ہے سوپ بیس اس میں میں نے ایڈ کی ہے ایک سو چھبیس گرام میں نے سوپ بیس اس میں ایڈ کی ہے اگر آپ کے پاس سوپ بیس نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی سوپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو آپ پیر کا سوپ ایڈ کر سکتے ہو دف کا سوپ وائٹ والا ایڈ کر سکتے ہو مگر میں کہوں گی کہ آپ سوپ بیس کھرید دو اسے آپ دراز سے بھی کھرید سکتے ہو لوکل مارکٹ سے بھی کھرید سکتے ہو میرا مٹیریل تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا اور میری سوپ کم ہوگی تھی مطلب بیس کم ہوگی تھی ایک سو چھبیس گرام کی یہ سوپ بیس تھی اس سوپ بیس کو ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جس طرح کا سابون کا کلر ہے ویسا ہی آتا ہے اور کوئی کیمیکل وغیرہ نہیں ہوتا تو یہ زیادہ بینیفیٹ دیتا ہے آپ کو اب سوپ بیس کو میں نے ڈبل بوائلر میں میں نے اسے میلٹ کر لینا ہے ایک پین میں میں نے پانی ڈالا اسے اچھے طریقی سے وائل کیا اور اس کے اوپر میں نے sop بیس جس میں میں نے ایڈ کی تھی برطن میں وہ میں نے ڈال دی اور sop بیس کو میں نے میلٹ کر دیا اب میں اس میں oil ایڈ کر رہی ہوں وٹامین اے اور اللہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو حاف تیس پونس میں وٹامین اے آپ ایڈ کر سکتے ہو میرے پاس اورینڈ اوریل تھا آرگن اویل تھا روز اویل تھا تو میں نے ان تینوں کو تھوڑا تھوڑا ایڈ کر لیا ہمارا پیسٹ تیار ہوگ چکا ہے اب میں ویٹ کر رہی ہوں کہ یہ سوپ میلٹ ہو سوپ بیس بہت جلدی میلٹ ہو جاتا ہے میں نے یہاں پر ویڈیو کو سکیپ نہیں کیا میرا یہ مقصد تھا کہ آپ دیکھ سکو کہ سوپ کتی جلدی میلٹ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس سابون بیس کم ہے تو آپ ایک ایک چمچ ایڈ کر لو ملتانی مٹی کا اور گلیسین کا اور ایلو ویرا آپ دو سے تین چمچ لے لو آپ نے فریش لینی ہے اور نیم کے جو پتے ہیں وہ بھی آپ تھوڑے سے لے لو یہاں پر میں نے اتنی ایڈ کی تھی تو ای تنی بیس تھی مگر میں نے ساری ڈال دی میں نے کہا چلو زیادہ فائدہ ہوں کہ اب بنا لیا تو پیسٹ کو ضائع کیوں کرنا ملتانی مٹی ویسے بھی ہم ڈیلی لگائے تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے تو کیوں نہ ہم اسے سوپ میں ڈال کر رکھ لے اور ڈیلی ہمارا فیس کلینز ہوتا رہے گا ساف ہوتا رہے گا کوئی ہمیں ایکسٹرا کلینزنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایکسٹرا سکین کیر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب اس میں میں نے پیسٹ ڈال دیا ہے اور اسے اچھا طریقے سے بلینڈ کروں گی تاکہ کوئی بھی لمز گٹلی وغیرہ ہماری نہ رہے اس کے بعد آپ اسے کسی بھی برطن میں ڈال لو سوپ کی شکل دینا چاہتے ہو یا جس طرح کی بھی آپ شکل دینا چاہتے ہو آپ کی مرضی ہے آپ اسے دے لو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو مجھے جس طرح لگا میں نے اس طرح سے ڈال دیا مگر میں نے سوپ کا جو مولڈ ہوتا ہے نا جس میں سانچا جس میں سابون ڈالا جاتا ہے وہ بھی میں نے بائی کر لیا ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس میں ڈال کر دکھاؤں گی اس میں بہت اچھا بنتا ہے اور یہ سوپ بہت 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 اچھا ہے میں ایسے تقریبا ہوں تقریبا ہوں ون منت سے یوز کر رہیوں اور مجھے اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملے ہیں سکین اتنی نیٹ اینڈ کلین ہوگی ہے گلوئی ہوگی ہے سوفٹ ہوگی ہے کہ اب میں کوئی بھی بیس یا کریم لگاتی ہوں تو وہ کھردری سی نہیں رہتی وہ بلکل سکین میں میلٹ ہو جاتی ہے سوپ کی شکل جس طرح کی بھی میں نے دی ہے اس کو آپ آوائیڈ کرنا مگر آپ کو میں نے ریسپی شیئر آپ کے ساتھ کی ہے اس کو آپ ضرور بنانا اس کو آپ بہت زیادہ فائدہ ملے گے کیمیکل سابون کیمیکل فیس واش سے بہتر ہے کہ آپ ہوم میٹ سوپ بنا لو اور اس کے ریزلٹ کا فائدہ لو تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دو اور شیئر کر دو میں آپ کو ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں ایسی ہی ویڈیو میں آپ نے لے کے آتی رہوں گی اب تک کے لئے اللہ حافظ